بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو شوق کروائیں گے اپنے نیلے کمگر کموتر کا یہ میرے پاس تین سال ہو گئے ہیں تقریباً اس جوڑے کو بھی اور اس کے میں نے جو بچے ہیں یہ بھی رکھی ہیں ضائع بھی کچھ کی ہیں تو یہ پھر ہم نے سوچا کہ یہ ایک جوڑہ اس کے اپنے پاس رکھیں تو یہ آج پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آج اس کا شوق کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ایک ہی جوڑہ بچا ہوا ہے یہ ایک بطر ہے نیلا کمگر یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے جی یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں سردی ہے اس وجہ سے آج وہ سفائی نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کے پنجے بھی ذرا گندے ہو جاتے ہیں موسم تبدیل ہوتا ہے تو انشاءاللہ سفائی کیا گھریں گے پھر یہ دیکھیں یہ پنجے ان کے یہ اس کا پلہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے خواہد ہے بڑے وجود کا اور بڑے پر لے کا گھوٹر ہے یہ دیکھیں ان کی تینوں پندہ اس کا دیکھیں فل پر کھول دیا ہوگا ہے ابھی تک اس کی کلیاں ہیں ماشاءاللہ اچھا سٹرونگ کبوتر ہے ہمارا یہ اس کا پلہ ہے یہ اس کی دھوم ہے ماشاءاللہ دیکھیں اسے میں ایک پتے کی دھوم بنی ہوئی ہے اور اچھا بڑے وجود کا کبوتر ہے اس کے ساتھ جو ماتی لگائی ہوئی ہے وہ ذرا چھوٹے وجود کی ہے ماشاءاللہ یہ پڑا کبوتر ہے اب ہم اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ جو ماتی لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ ماتی لگائی ہے جی اس کے ساتھ یہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی ہوئی پہلی وجہ تو یہ ہے یہ ہے کہ اس کے پر کٹے کی ہوئی ہے اس کے پر کٹے ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ ہے یہ پر اس کے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ چھوٹے بھائی نے کار دیئے تھے تو حالانکہ میں منع بھی گیا تھا لیکن اس نے پر اس کے کار دیئے ہیں لیکن اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس کے پر بہت اچھے ہیں یہ آخری دو کنیاں بچی ہوئی ہیں جو کندے کے پر ہوتے بکایا آئی ہیں اسی طرح اس نے سیم ادھر سے بھی رکھ کے کٹے ہوئے ہیں حالانکہ میرے کسی کبوتر کے پر نہیں کٹے ہوئے ہیں صرف یہ واحد ہے جس کے پر اس نے کٹنگ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی دنگ میں ہے جو یہ نیلے کبوتر کے ساتھ یہ مادی لگی گئی ہے یہ ذرا چھوٹے وجود کی ہے چھوٹی ہے ڈیکی ہے ایسے اس کے جوڑ بلکل باندھ ہے اور ابھی تک اسی زن میں اس نے ابھی تو کوئی ایک وگرہ نیر تروائے یہ دیکھیں تو یہ تھے جی ہمارا نیلہ کبوتر یہ میرے فیورٹ کبوتروں میں سے کبوتر ہے حالانکہ یہ کبوتر تو نہیں کہہ سکتے ان کے جو والدین تھے وہ میرے فیورٹ ہوا کرتے تھے بس ضائع کرتے گئے موسم کی تبدیلی یہ وہ خیال نہ رکھنا کیئر نہ کرنا صفائی نہ کرنا تو اس وجہ سے بڑے کبوتر ضائع ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے اس لیے میرا تو یہی مشروع ہے کہ جتنا چاہے موسم ایک دفعہ سلدی آگی تو آپ نے کیئر کرنی ہی کرنی ہے چاہے دوبی لگی ہو دن کے وقت لیکن آپ نے جو ڈھاپنا ہے ان کی خراغ دانہ پانی وہ خیال رکھنا ہی رکھنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی دانہ بہت اچھی خراغ دے رہے ہیں تو دیکھیں جی جنگلی کبوتر بھی باہر ہی رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو نا بھی ڈھاپن نہیں میرے ساتھ ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا کہ میرے صرف تین کبوتر بچے تھے صرف تین ٹوٹل چالیس پچاس کبوتر تھے اور یہ سرتیوں کے دن تھے اور بارش ہو گئی بارش ہو نہیں کے بارے سے اندر جو ان کا گند وغیرہ آتا ہے اس میں یہ کھڑے رہے وہ سمیل وغیرہ بھی بدبو اور وغیرہ آ گیا تو ان کو جولہ ایک بماری ہوتی ہے جو جولہ جو لکوے کی طرح ہی ہوتی ہے تو وہ بماری دو کبوتر ایک دن میں ضائع ہوتے تھے تو وہ جب ضائع ہوتے تھے تو اگلے دو کبوتروں کو ایک دو کبوتروں کو ایسا وہی مسئلہ آ جاتا ہے جولے والی بماری تو میں بہت پریشان ہوا تھا صرف تین کبوتر اس وقت میرے بچے تھے پھر سے دوبارہ کل یہ ادھر ادھر سے کٹھے کیے مارکیٹ سے خریدے تو پھر یہ دوبارہ سے یہ سارا سسٹم بنا لیکن یہ بڑا مشکل بن جاتا اور اس وقت بڑا دل برا ہوتا ہے کہ اتنے اچھے کبوتروں وہ جولے گئے ہماری میں جا رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کے دعا شکریہ اللہ حافظ